ہلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے اسرو یعنی کی انڈین سپیس ریسرچ اورگنائیجیشن کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسرو کے آنے والے تین ایسے پروڈیکٹ کے بارے میں جن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اسرو پوری دنیا میں ناسا کو بھی پیچھے چھوڑ کے دنیا کے نمارون سپیس ایجنسے بن جائے گا اور ان پروڈیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد پوری دنیا میں بھارت کی امیش کافی اچھی ہو جائے گی اور انترکس میں بھی بھارت کا تیرنگا لہر آئے گا تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں اسرو کے آنے والے تین ایسے بڑے پروڈیکٹ کے بارے میں ان میں پہلے نمار پر ہے منگلیان ٹو میشن دوسرے نمار پر چندریان ٹری اور تیسرے نمار پر گگنیان میشن تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرو کے مسین منگلیان ٹو کے بارے میں منگلیان ٹو ساڑھے چار سو کروڑ رفے کے بجٹ کے ساتھ پورا کیا جا رہا ہے اور دو جال چوویس میں اس کو لونچ بھی کیا جائے گا اور ایک سیٹلائٹ کو منگل گرہ کے اوپر بھیجا جائے گا اس پروڈیکٹ کا مکھے ادیش ہیں منگل گرہ کے اوربٹ میں جا کر واقعی انبائرمنٹ کو سٹیڈی کرنا اور منگل گرہ پر ایک روبر کو اتار کر واقعی جمین اور کھنیس کے بارے میں جانکاری بتا کرنا اس سے پہلے اسرو نے منگلیان ٹو میشن کو سکسیسپول کمپلیٹ کیا تھا اور بھارت وہ پہلا دیش بنا تھا جس نے اپنے پہلا ہی پریاس میں اپنے سیٹلائٹ کو منگل گرہ کے اوربٹ میں بیج دیا تھا پر انتو بھی کچھ تقنیقی خرابیوں کے قارن اسرو کا مارس اوربٹ ریان سے سمپک ٹوٹ گیا ہے اور اس کے برافتے بھی نہیں کی جا سکتی ہے آتا ہے منگلیان بند میشن پوری طرح سمافت ہو گیا ہے اور جلدی ہی اسرو سن دو جار چوئیس میں اپنا منگلیان ٹو میشن دونچ کرنے جا رہا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر کا ہے چندریان تھری چندریان تھری میشن بھارت کے لیے بہت مہتپن اور اسرو کے لیے بہت مہتپن ہونے والا ہے چندریان ٹو کے فیلئر کو دیان میں رکھتے ہوئے جیتندر شنگ نے اس سال فروری میں کہا تھا کہ چندریان ٹو کی بیفلتہ سے ہمیں ایک سیکھ ملی اور راشتے اسطر کے بیسے سگیو اور سجاؤ کے آدار پر چندریان تھری کو ساکار کرنے میں کام چل رہا ہے انہوں نے اس کے بارے میں آگے بتائے کہ چندریان تھری سے سمبندی کئی پریقشن سپلتہ پور وقت پوری کیا جا چکے ہیں اور چندریان تھری دو جار تیس میں لونچ کے لیے تیار ہیں اس مشین کا بجٹ لگ بک چس سو پندرہ کروڑر پر ہے اور اس مشین کا مکھے اددش چندرما کی سطح پر سوپ لینڈنگ کرنا ہے اور واقعے سرفیس کو سٹیڈی کرنا ہے اس سے پہلے جب اسرو نے چندریان ٹو میشن لونچ کیا تھا تو وہ چاند کے اوربیٹ میں آرام سے چلا گیا تھا پرانتو لینڈنگ کے سمیں بکرم لینڈر صحیح سے کام نہیں کر پائے تھا اور اس قارنٹ چندریان ٹو میشن فیل ہو گیا تھا چندریان تھری میں وہ ساری کمیاں دور کی گئی ہے جو کہ چندریان ٹو میں تھی اور جس کے قارنٹ میشن سکسیسپل نہیں ہو پائے تھا اور چندریان تھری میشن سکسیسپل ہونے کے بعد بھارت روس، امریکہ اور چین کے بعد چندرما پر سفلتہ پوروک لینڈنگ کرنے والا چوتہ دیش بن جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں اسرو کے اگلے پروجیکٹ گگنیاں کے بارے میں گگنیاں تھری اسرو کا آس تک کا سب سے بڑا میشن ہونے والا ہے کیونکہ اس میشن میں اسرو ایک انسان کو پہلی بار انترکس میں بیجنے والا ہے اس میشن کا بجھٹ نو ہجار تیس کروڑ روپے ہے اور یدی یہ میشن سپل ہوتا ہے تو نیک اول بارت کیلئے بہت گروہ کی بات ہوگی بلکہ سائنس ٹیکنولوجی میں بھی بہت میتپن پرگردی ہوگی گگنیاں ٹو مشن ہنڈیڈ پرسنٹ بھارتی مشن ہونے جا رہا ہے گگنیاں ٹو پوری طرح سے ہنڈیڈ پرسنٹ بھارتی مشن ہونے والا ہے کیونکہ اس پروجیکٹ میں یوز کی گئی ساری سسٹم انجینئرنگ کو اوڈینیٹ ورک کرو موڈیول کونفیگریشن کرو ایسکیپ سسٹم اور بیٹل موڈیول جیسی ساری تقنیقوں کو بھارت دوارہ ہی بکسٹ کیا گیا ہے اور اس مشن میں پرانس اور روز دیسے دیس بھارت کی مدد کرنے والے ہیں تو دوستو کیسا لگا آپ کو اس رو کے ان آنے والے پروجیکٹ کے بارے میں جان کر اگر اچھا لگاؤ تو ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے الویدہ